بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر فور اور چپٹر نمبر تھرٹین لازٹ لیکچر میں ہم نے الیکٹروسکوپ کی دیکھا تھا کہ کس طرح سے کنسٹرکشن ہی بھی ہوتی ہے اب ہم نے اس کی اپلیکشن کو ڈسکس کرنے کہ یہ کس طرح سے چارجز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے یوز ہو سکتا ہے ابھی جو ہم سب سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ ہے کہ یہ کس طرح سے دیکھنے کے لئے یوز ہو سکتا ہے اگر چارج موجود ہے کہ نہیں ابھی یہ یہ نہیں بتائے گا کہ پوزیٹیو چارج یا انیکٹیو چارج ان آرڈر تو ڈیٹیکٹ دی پریزنس آف چارج آن اینی بوڈی برینگ دا بوڈی نیر در ڈیسک آف ان چارج الیکٹروسکوپ یہاں پہ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے سے آپ کے الیکٹروسکوپ کے اوپر کوئی چارج نہ ہو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بوڈی میں اس الیکٹروسکوپ کے پاس ایک بوڈی لائے گئی ہے جس کے اوپر کوئی چارج موجود نہیں ہے جب یہ بوڈی لائے گئی ہے تو اس کی وجہ سے الیکٹروسکوپ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑا لیوز کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑا اچھا اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہماری بوڈی کے اوپر نیگٹیو چارج تھا اور اس کو ہم اس الیکٹروسکوپ کے پاس لائے تو آپ دوسری فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو الیکٹروسکوپ کے لیلز ہیں وہ ڈائیورز کر گئے ہیں وہ اپنی پوزیشن اصل پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں اچھا یہاں پہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ نے نیگٹیو چارڈ باڈی ایلیکٹروسکوپ کے پاس لائے تو ڈس کے اوپر پوزیو چارڈ آ گیا لیلز کے اوپر نیگٹیو چارڈ آ گیا اور اگر آپ پوزیو چارڈ باڈی الیکٹروسکوپ کے پاس لاتے تو ڈس کے اوپر نیگریٹیو آ جاتا ہے اور لیوز کے اوپر پوزیٹیو چلا جاتا لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میتھڈ ابھی آپ سٹیڈی کر رہے ہیں اس سے آپ چارجز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ بس یہ بتا رہے ہو کہ چارج پریزنٹ ہے کہ نہیں ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس بات یہ صرف آپ ابھی ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں پریزنٹ آف چارج ٹائپ آف چارج ڈسکس کرنے کے لیے کوئی اور میتھڈ ہے اس کو ہم سکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تھانکیو بریمیچ فور واشنگ دس لیکچر پریز دو نوٹ فرگیت تو لائک اور شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب می چینل